بواسیر، پائلز اور ہیمورائٹ کے ٹریٹمنٹ میں آج میں آپ کو ایسی سنگل ریمیٹیز اور کامبینیشن بتاؤں گی جو آپ کو صرف تین دن میں شفاقی طرف دھکیل دیں گے عام آدمی کے علاوہ بی ایچ ایم ایس کے سٹوڈن کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے السلام علیکم دوستو ڈاکٹر روبینہ حاضر خدمت ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو صحت رسک اور عزت میں اضافہ دا فرمائے تو چلیے علم کی بات کرتے ہیں بواسیر، پائلز اور ہیمورائٹ ایک ہی چیز کا نام ہے مکد یعنی ریکٹم کے اندر وریدوں کے پھول جانے کو بواسیر کہا جاتا ہے بواسیر کی دو اقسام ہیں بیرونی بواسیر یعنی ایکسٹرنل یہ مکد یعنی ریکٹم کے باہر کی طرف ہوتی ہے اور جل سے ٹھکی ہوتی ہے نمبر دو انٹرنل بواسیر یا پائلز یہ ریکٹم کے اندر کی طرف ہوتی ہے اور میکس میمبرین میں دھکی بھی ہوتی ہے تیسرے قسم کی بواسیر اگر یہ دونوں ہی قسم کی اقسام کسی ایک ہی مریض میں پائے جائیں تو اس کو تیسرے قسم کی بواسیر کہا جاتا ہے اب ہم جانتے ہیں اس کے قوزز وجوہات یعنی ایٹیولوجی کو نمبر ایک حمل کے دوران پرگننسی کے دوران یوٹریس کے بڑھنے سے وینس پر دباؤ آتا ہے جس کے باعث پرگننسی میں بواسیر کی شکایت عام ہو جاتی ہے نمبر دو دائمی قبض کے باعث یہ تکلیف عام طور پر پائی جاتی ہے نمبر دین آنتوں کی سوزش یہ بواسیر عام ہو جاتی ہے نمبر چار بواسیر موروسی یعنی انہیرٹ بھی ہو سکتی ہے نمبر پانچ جگر کے امراض بھی بواسیر کا باعث بن سکتے ہیں نمبر چھے نمدر جگہ پر بیٹنا ریکٹم پر گرمی اور سردی کے اثرات بھی بواسیر کو جنم دیتے ہیں نمبر ساتھ سائیڈنٹری لائف سٹائل گزارنا بھی بواسیر کی کاؤز ہو سکتی ہے دوسری ٹائپ ایکسٹرانل ہیمورائیڈ یعنی بیرونی بواسیر ہے اس میں مسے پخانے کے راستے سے باہر نکل آتے ہیں اور انگلی کی مدد سے واپس ریکٹم میں یعنی مکت کے اندر واپس بھی چلے جاتے ہیں نمبر تین ریکٹم میں جلن درد اور خارش رہتی ہے نمبر چار اگر خونی بواسیر کی باعث خون زیادہ نکل جائے تو مریض میں خون کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے نمبر پانچ بواسیر کی بعض حالتوں میں جریانے خون زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے لیکن اکثر مریض کتھرہ کتھرہ خون ٹپکنے کی شکایت لے کر آتے ہیں دوستو یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات پائنٹ آؤٹ کرواؤں گی دیکھیں مریض کو اگر بواسیر پائلز ہو تو مریض کو پہلی دو چار خوراکوں کے اندر ہی افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک سے دو ماہ میں مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر مریض کو ریکٹم یا انیس میں کینسر کی تکلیف ہو تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ میڈیسن کے ساتھ افاقے کی بجائے ایگرویشن ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن بیماری کو اندر سے باہر کی طرف دھکیل دی ہے تو اس لیے ہومیوپیتھک میڈیسن اگر کینسر کی صورت میں یا ٹیوپر کلوسیس کی صورت میں بیماری میں ایگرویشن پیدا کرے گی لیکن اگر پائلز ہوگی تو انشاءاللہ شفاق کے جانب مریض کو دھکیل دے گی دوستو اگر مریض کو ایک ہفتے میں افاقہ نہ ہو تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ باہر کی ہومیوپیتھک میڈیسن ایک ہفتے میں مریض کو ٹوئنٹی فائف پرسنٹ تک مکمل افاقہ ضرور پہنچاتی ہیں لہٰذا ایسی علامات کو صرف پائلز ہی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اگر آپ کو باہر کی میڈیسن سے افاقہ نہیں ہو رہا تو پلیز آپ بائیوپسی ضرور کروا لیجئے دوستو آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ پائلز کا باہر سیر کا اگر صحیح سے علاج نہ ہو تو کیا پیچید گیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے نمبر ایک باہر سیر اگر بگڑ جائے تو مسلسل خون بہتا رہتا ہے نمبر دو گینگرین بھی ہو سکتا ہے نمبر تین زخم بننا شروع ہو سکتے ہیں نمبر چار تھرمبوسز ہو سکتا ہے نمبر پانچ مسوں کا باہر نکل کر لٹک جانا ہو سکتا ہے نمبر چھے فائبروسز وغیرہ بھی کمپلیکیشن میں ہو سکتی ہے تو چلیے دوستو اب ہم آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے طرف باوہ سیر کے علاج میں اگر نکس وامی کا 200 رات کو ایک خوراک دے دی جائے اور سلفر 200 روزانہ صبح نہار مو دے دی جائے اور دوپہر میں ایسیکیولس 200 ایک خوراک دے دی جائے تو یہ نسخہ ہر قسم کی باوہ سیر کو جلد ازل شفا کے جانب تھکیل دیتا ہے اس کے علاوہ کلکیریا فلورز سکس ایکس بہت ہی زبردست ریزلٹ رکھنے والی دواء ہے سکس ایکس میں ہر تین گھنٹے کے بعد تین گولیاں چار گولیاں چبا لیا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد شفا ہو جائے گی ہائیپیرکم خونی باوہ سیر کے لیے بہت ہی زبردست ریزلٹ رکھنے والی میڈیسن ہے اس کے علاوہ کالنسونیا تھرٹی حمل کے دوران ہونے والی باوہ سیر میں خصوصیت کی حامل ہے پرگننسی میں باوہ سیر کے لیے اس سے بہتر اور کوئی دواء نہیں ہے اس کے علاوہ ایلوز تھرٹی مسے اگر انگور کے خشوں کی طرح لٹکتے رہتے ہوں خون بہت نکلتا ہو تو یہ دواب بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کی بواسیر میں بھی کافی اچھا کام کرتی ہے ہیما میلس کیوں یہ دواب خونی بواسیر کے لیے بہت ہی کارامت میڈیسن ہے خون گہرے رنگ کا ہو اس دواب کو اورلی بھی استعمال کروائیں اور اس کو کیوں میں اس کا مرہم بنا کر لوشن بنا کر اسے ایکسٹرنلی بھی استعمال کروائیں اس کے علاوہ سلفر تھرٹی یا دو ہنڈرڈ یہ دوا ہر روز نہار مو دینا سود مند ہے اور یہ دوا دیگر عدویات کے اثرات کو تیز کر دیتی ہے اس کے علاوہ بلومیا کیوں میں خونی بواسیر کے لیے اس دوا کا جواب نہیں ڈی ایچ ایم ایس کے سٹوڈنٹس سوری بی ایچ ایم ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے میں خاص تاقید کروں گی کہ اسے میٹیریا میڈکا کھول کر اچھی طرح سے سٹوڈی کریں اس کے علاوہ پی آنیا تھرٹی اور دو ہنڈرڈ میں بواسیر کے لیے بہت ہی شہرت کی حامل میڈیسن ہے اس کی خاص علامات یہ ہیں کہ بواسیر اور فشر دونوں میں اکٹھا ہی اگر ہو اور مریض اینس میں شدید درد اور برننگ کا احساس محسوس کریں تو یہ میڈیسن بہت ہی اچھی شاندار ریزلٹ رکھتی ہے تو دوستو میلی فولیوم کو ہم کیسے بھولا سکتے ہیں میلی فولیوم کیوں خونی بواسیر میں خون چمکدار سرخ ہو تو دس کترے صبح دوپہر شام رات استعمال کروا دیا کریں یہ دواہ ہر قسم کے جریانے خون کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اسے ہمیشہ اپنی میمری میں ضرور رکھئے اس کے علاوہ فاس فورس سکس پوٹینسی میں یہ دواہ اس بیماری میں سکس طاقت میں زیادہ کام جاب دیکھی گئی ہے اگر خون کا رنگ گہرہ چمکدار یعنی بہت ہی فریش خون آئے تو آپ اس کا ضرور استعمال کریں انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے ریزلٹ دے گی تو چلیے دوستو آج کی علم کے بات اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اپنے نیکس ٹوپک کے ساتھ ملیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں کیونکہ علم کی بات ہے انسانیت کی بھلائی کے بات ہے